اسلام علیکم میں ہوں صحابہ صحیح دیکھ رہے ہیں آپ سعید پاکستانی چینل اللہ کرے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے صاحب خریہ سے ہوں سعید پاکستانی چینل میں خاضری خدمت ہوں لے کر انفرمیشن پارٹ ٹو میکسیکو ویزا انٹری اور ڈپورٹ کے بارے میں تمام ملومات میکسیکو جو کہ سپینش سے ازاد ایک سنٹرل امریکہ اور امریکہ کے درمیان واقعی ایک ملک ہے سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سپینش دنیا میں وہ بھی میکسیکو میں ہی بولی جاتی ہے اور اس ملک کے اسی فیصد شہری بھی شہری جو ہے نا سیٹیز میں شہروں میں رہتے ہیں اور کافی ساری ملومات میں نے لاسٹ ویڈیو میں دے دیا ویزے کا طریقہ کار یہ ہے پاکستانیوں کے لیے اور انڈین کے لیے پاکستان میں چونکہ اس کی ایمبیسی موجود نہیں ہے پاکستانیوں کو رخ کرنا پڑتا ہے ایران کا یا ابو زبی کا تو یہ ہے کہ آپ نے ای میل کر کے یا وایا ٹیلی فونک اس کی اپوائنٹ میں لینی ہے یہاں میں جب ویزے کا طریقہ کار بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جن لوگوں کے پاس پاکستانیوں کے پاس جپان امریکہ شینگن کنٹری یا یوکے کے ویزے موجود ہیں ڈبل اینٹری وہ بغیر ویزے کے فری اینٹری حاصل کر سکتے ہیں میکسیکو کی تو ان کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے پاس جپان یا شینگن کنٹری یوکے امریکہ کا ویزہ نہیں ہے تو ان کے ویزے کا طریقہ کار یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابو زبی ایران میں واقع ایمیسی میں آپ وایا ٹیلی فون یا ایمیل اپائنٹمنٹ لیں گے اپائنٹمنٹ لینے کے بعد چونکہ ایران جانے کے لئے بھی آپ کو ٹرانزر ویزے کی ضرورت ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے جا کے میکسیکو کا ویزہ اپلائی کرنا ہے یا آپ کسی اس ملک میں ہیں جہاں آپ کے پاس ریسی ڈینٹ ویزہ پہلے سے موجود ہے آپ ادھر بھی میکسیکو کی ایمیسی میں ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایران میں جب آپ نے جانا ہے تو میکسیکو کی جو ایمیسی ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ویزہ کی اس کے ڈاکمنٹس یہ ہیں کہ ایک ہمیشہ کی طرح ویزہ فارم اس کے علاوہ ویزہ ریکویسٹ لیٹر اس کے علاوہ آپ کا ٹرائیول پلان اور ٹرائیول انشورنس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوشش کریں پندرہ سے بیس لاک روپے کی اینڈنگ بیلنس ہو اس میں کیش موجود ہو اینڈ پر ٹرائیول ہسٹی ہو تو بہتر ہے میکسیکو ایک ایسا ملک ہے کہ ٹرائیول ہسٹی کے بغیر ادھر پھر جا کے انٹری کا مسئلہ بن جاتا ہے لہذا ٹرائیول ہسٹی والے پنگالیں دوسری طرح پرہیزی کر لیں آگے چلے جی اس کے علاوہ اگر کسی کے جاب ہے تو وہ جاب پروف لگائے گا تین مہینے کی سیلریشی پہ لگائے گا اگر بزنس میں نے تو بزنس پروف لگائے گا اور بزنس کی بینک سٹریڈ میں لگائے گا اور انٹین کی کاپی بھی لگائے گا اور ریٹرنیں لگا لے دو سال کی یا تین سال کی تو بہت ہی بہتر ہے تو اگر ایف آر سی ہے فیملی والا تو ایف آر سی پہ ساتھ لگا لے گا تو سی این ایسی کی کاپی پاسپورٹ چھ مہینے کا ہمیشہ کیسا رہا ہو اور اس کے دو پیجز بھی باقی ہوں اس کے علاوہ جو ٹو پکس ہیں میکسیکو کی ایمبیسی کے لیے وہ سپیشل جو پکس ہیں وہ بھی ہوں یہ تمام تر ڈاکومنٹس لے کے آپ نے اس کی ایمبیسی چلے جانا ہے آپ کے اگر ڈاکومنٹس ضبوط ہیں تو وہ ایک دن میں آپ کو ویزا دیں گے ون ڈے میں تو اگر تھوڑا بہت کو کمی بیشی ہے تو پھر ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے ایک ہفتے کے اندر ویزا مل جائے گا سٹیکر ویزا ہے بڑا خوبصورت ہے ویزا آپ کو مل گیا آپ چلے گے میکسیکو میکسیکو چونکہ ڈھنکی مافیا ادھر بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی کینیڈا کی جیسے ٹرکی میں جاتے ہیں یونان کے لیے اٹلی کے لیے بلغاریا کے لیے اسی طرح ادھر تھوڑا انٹری کا ایشو بنتا ہے اگر پہلے سے ٹرابل ایسٹری موجود ہے انٹری آسان ہے کچھ انگن کنٹری کا ویزا ہے یوکے کا امریکہ کا پھر بھی انٹری بہت سان ہے لیکن اگر آپ کے پاس میکسیکو کا ویزا ہے انٹری وہ دیں گے لیکن سوال اور جواب ہوں گے اچھا یہ آپ کو ایک بات بتانا مول گیا تھا کہ انٹرویو بیسٹ ویزا ہے ایران کی میسی میں آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بغیرہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انٹری میں کچھ ایشوز آتے ہیں اگر آپ کو انٹری مل گی آپ چلے گے آپ جائیں ویزٹ کریں سیر کریں آ جائیں اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں لیکن ڈپورٹ کے چنسز موجود ہیں میکسیکو ان ممالک میں شامل ہے جو بدنامی زمانہ ہے جنوبی ای امریکہ ہے جنوبی امریکہ اور ادھر سے یو ایسے کی ڈنکی ہے ڈنکی کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی تھوڑی انٹری ٹف ہے تو اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے تو ٹیولیسٹی کے بغیر میری سیجیشن اب نہ جائیں دیکھتے رہی سید پاکستانی چینل اگلی ویڈیو تک لیجاز دیں پاکستان ریند آباد